شہر قائد کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ کراچی میں بارش برسانے والے بادلوں کا رخ تبدیل ہو گیا بارش کے امکانات انتہائی کم ہو گئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش برسانے والے سسٹم کا رخ مشرق کے بجائے شمال مشرق کی طرف ہو گیا ہے جس سے شہر قائد میں اب تیز بارش کا امکان نہیں رہا اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایک نیوز ربیہ خان عمر صد موجود ہیں جی ربیہ خان کراچی میں موسم کی صورتحال ہے کیا اور بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے جب ان کو کراچی میں صبح سے ہی موسم خاصا خوشگوار ہے لیکن بادل ہیں کہ شہر قائد میں برسنے کو اب تک تیار نہیں ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کے مختلف فلاقوں میں ہلکے اور گہرے بادلوں کا راج ہے تھنڈی سمندری ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اب تک بارش کا جو آغاز ہے وہ شہر میں نہیں ہو سکا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی سسٹم کراچی پہنچنے سے قبل جو ہے وہ کمزور ہو چکے اور اب کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں البتہ شہر کے مختلف فلاقوں میں شام تک وقفے وقفے سے بوندہ باندھی ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کے بائز مختلف فلاقوں میں موسم جو ہے وہ کراچی کا خوشگوار ہو گیا ہے بلوچستان میں جو ہے وہ زیادہ بارشوں کے بائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے بیشتر ازلہ میں جو ہے وہ گرمی کے زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت کراچی میں 31 دیس انڈیگریٹ تک پہنچ چکا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ اس وقت 75 فیصد بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دو روز تک کراچی میں جو ہے وہ گرمی کی شدت میں کمی آئے گی البتہ اس کے بعد جو ہے وہ درجہ حرارت شروع ہو جائے گا تاہم کل کے حوالے سے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کراچی میں بارش کا امکان ہے اب محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں کل مطلع جزویہ برالود رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں جی